عوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا خالہ امام زنیل عبدین علیہ السلام یا من یا ملک حوائی کی اسپاہلین چوتھے امام امام زنیل عبدین علیہ السلام کی امام رجب کے سلسلے سے پہلی دعا جو مفاتل جنال میں بھی موجود ہے کہ پروتگار کے بارگاہ میں جو حاجر طلب کرتا ہے تو خاموشی سے بھی اگر کرتا ہے تو اس کے دل کی آواز کو پروتگار سنتا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ چوتھے امام کا جو ترزی عمل تھا کس طریقے سے لوگوں کی مدد کرتے تھے یہاں تک کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا کون شخص ہے کہ جب چوتھے امام اکثر جو ہے گزرتے تھے لوگ کہتے تھے کہ وہ شخص آ رہا ہے کہ جو گھٹلیوں میں لے کر آتا ہے تقسیم کرتا ہے جو لڑیوں میں لے کر آتا ہے اور یہاں تک کہ خود امام احمد بن حمبل نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ چوتھے امام ایک روز میں ایک وقت میں سو گھر کی کفالت کرتے تھے سو گھر اگر آپ یہ گھر میں چار نفر بھی مان لیں چار آدمی بھی تو معلوم یہ بھی چار سو افراد چار سو افراد بھی ایک وقت میں امام بھی اتفالت کرتے تھے تو اب ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سوال کرنے سے پہلے ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ شخص جو ہے پریشان حال ہے کسی پریشانی میں گرستار ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی پریشانی کو دور کریں اس کی مدد کریں اور اس طریقے سے کہ ایک ہاتھ کو دے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نو اس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہ السلام لوگوں کی مدد کرتے تھے لیکن ہماری زندگی اہل بیت معصومین علیہ السلام سے معافقات نہیں رکھتی ہیں ہم برعکس ہیں جیسا کہ آپ دیکھیں اگر ہم جو ہے کسی کو کچھ دیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا ذکر کریں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ذکر کریں اور اگر وہ ذکر نہیں کرتا تو ہم خود ذکر کرتے ہیں چھٹے امام دیکھیں چھٹے امام ایک مرد تو اپنے ایک صحابی سے کہا کہ دیکھو ہمارے خاندار کا فلا شخص ہے اور تم لے جاؤ اسے دے دینا اور ہمارا نام نہ بتانا اب یہ شخص لے کر چلا آیا اس کے پاس اور آنے کے بعد خدمت پر بیش کیا تو اس شخص نے یہ کہا کہ دیکھو ایک تم ہو کہ ہماری مدد کرتے ہو اور یہ ایک وہ چھٹے امام ہے کہ ہم لوگوں کا خیال ہی نہیں رکھتے مدد نہیں کرتے تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر جو ہے ایسا جذبہ ہونا چاہیے خدمت کریں کسی کے مدد کریں تو پھر یہ نا کہ ہمارا ذکر ہو یا ہم لوگوں سے جو ہے بیان کریں نہیں بلکہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرنے چاہیے کہ پروردگار ہمارے اندر جو ہے یہ شوق پیدا کر دی یہ جذبہ پیدا کر جس طریقے سے پروردگار تو بغیر احسان کے دیتا ہے تو ہم بھی لوگوں کو بغیر احسان کے عطا کریں احسانی کہ اگر ہم کسی کو کچھ دے دے تو اس کے ساتھ احسان جتلا ہے نہیں اسی طریقے سے پروردگار کے بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے جیسا کہ چھٹے ایمان کی ایک صحابی تھے مفضل بن قیس چھٹے ایمان کی ایک صحابی تھے اور ایمان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضروں نے کہا مولا میں بہت غریب ہوں میں بہت پریشان ہوں میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں کوئی کام نہیں ہوتا ہے ارادہ کرتا ہوں یہ کام کروں کام نہیں ہوتا ہے پوشش کرتا ہوں کوئی کام نہیں ہوتا بہت پریشان ہے تو ایمان نے کنیس کو حکم دیا کنیس کو حکم دیا کہ وہ شخصیوں کے تھیلی لاؤ جو منصور نے دیا ہے کنیس تھیلی لائی ایمان نے کہا یہ لو اس نے کہا کہ مولا ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ ہمارے حق میں دعا کریں ایمان نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہارے لئے دعا کریں گے لیکن اسے جو ہے تم اپنے پاس رکھو پھر اس کے بعد ایمان نے کہا کہ مفضل دیکھو ایک بات کو یاد رکھنا جب کبھی ایسا وقت آ جائے کسی پریشانی میں مختلع ہو جاؤ مسیبت آئے تو اس بات کو یاد رکھنا کہ کبھی کسی سے سوال نہ کرنا بندوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا اس میں دو وجہ ہے کہ اگر تم بندوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے دور سے تم ہار چکے ہو دوسری چیز یہ ہے کہ اگر تم اس سے مانگو گے ہو سکتا ہے دے ہو سکتا ہے نہ دے لیکن تم اس کی نظروں سے گھر جاؤ گے لہٰذا جو ہے تم ہمیں یہ کوشش کرنا کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا یعنی اپنے غورپت کیا اظہار جو ہے پروردگار کے سامنے کرنا ہے اس لئے روایت میں یہ ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ موقع پہ پروردگار اپنے بندوں کی فرشتوں سے تعریف کرتا ہے اس میں سے یہ کہ جب جہاد کے لئے نکلتا ہے مجاہد جہاد کے لئے نکلے اور جو ہے غریب اپنی غورپت کا پروردگار سے اظہار کرے اور کسی سے نہیں یعنی بندوں سے اظہار نہ کرے یعنی دولت مندوں سے اظہار نہ کرے پروردگار سے اپنی غورپت کا اظہار کرے اور دولت مند جب غریب کے مدد کرے اور احسان نہ جتلا اور جب دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے اور خوف خدا کی وجہ سے جب آسو نکلنے لگے تب پروردگار بندوں کی فرشتوں سے تعریف کرتا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ انسان کو خود سوچنا چاہیے احساس کرنا چاہیے کہ انسان کیا کر رہا ہے اب مولا علی کے دور میں شخص تھا جب دیکھا کہ امام نے ایک شخص کو پانچ اوٹ اور خجور دیا تو شخص نے کہا مولا کیا ضرورتی اتنا دینی یعنی ایک اوٹ دے رہتی یا خجور تھوڑا سا دے رہتی امام نے پانچ پانچ اوٹ دے دیا اپنا خجور دے دیا امام نے کہا کہ خدا نہ کرے تمہارے جیسے اور مومن پیدا ہو ہم سخاوت کرنا چاہتے دینا چاہتے ہیں اور تم اس سے منع کر دے اور پھر اس کے بعد امام نے فرمایا یہ جو لوگ کہتے ہیں جندا ام مخفر للمومنین والمومنات مومنین والمومنات مرد اور اوٹ تو فرودگار بخش دے مخفرت فرما عذاب سے محفوظ رہا یعنی جنت تو پھر یہ جو ہے جھوٹ ہے یہ جو تم دعا کر رہے ہو جب یہ دینار سے مدد نہیں کر سکتے ہو تو پھر اس پہ کیسے راضی ہو جاؤں گے کہ وہ جنت میں جائے کہا کہ جو اس سے بہتردار میں اور اس میں جو ہے قضاد ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ یاد آگئے سنلے بہت دقیق واقعہ کہ ایک شک بیٹا ہوا تھا بھوکا تھا تین چار رو سے بھوکا تھا وہ بیٹھا رو رہا تھا تو ایک شک ادھر سے گزرا اور اس کے ہاتھ میں روٹیاں تھی تو یہ شک جو اس غریب کے پاس بیٹ گیا سوال کیا کہ یہ بتاؤ تم کیوں رو رہے ہو کہا ہم تین دن سے بھوکے ہیں اس لیے جو ہے ہم رو رہے ہیں غربت کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے تو وہ شک کہ جس کے پاس روٹیاں تھی وہ بھی رونے لگا تو غریب نے کہا کہ یہ بتاؤ تم کیوں رو رہے ہو کہا کہ ہم تمہارے اوپر رو رہے ہیں کہ تین دن سے تم بھوکے ہو تم نے روٹیاں نہیں کھائیں کہا اس میں رونے کیا ضرورت تمہارے پاس روٹیاں آئے دیں تو ہم کھال لیں ہمارا بھی پیٹ بھار جائے گا تم بھی کھالو اس نے کہا نہیں ہم تمہارے ساتھ رو سکتے ہیں لیکن روٹیاں اس نے نہیں دے سکتے تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کیسا تضاد ہے یعنی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں گے دو چار جملے زبانی بس بیان کر دیں گے لیکن مدد نہیں کر سکتے کچھ کم نہیں سکتے بس آپ کے ساتھ زبانی شریک ہو جائیں گے لیکن ہم مدد نہیں کر سکتے معلوم یہ ہوا یہ ایسا نہیں ہونا دی اب آپ دیکھیں کہ جو انسان سخابت کر رہا ہے مدد کر رہا ہے تو یقینوں کے ساتھ تو اب جو ہے آپ دیکھیں کہ اس کے آخر کیسے ہو جائے ایک واقعہ سنائے بہای اپنی کتاب کشکول میں انہوں نے تحریر کیا کہ یہ شک تھا بہت گناہگار تھا اور بہت مشہور ہو گیا محلے نے کیا بہت بڑا گناہگار ہے جب اس کا انتقال ہوا تو کوئی آمادہ نہیں ہوا نماز پڑھنے کے لیے نہ جنازہ اٹھانے کیا بی بیر نے چار مزدور کیا اس کا جنازہ اٹھا اور جب لے کر گئے دفن کرنے کے لیے تو کوئی نہیں آیا نماز پڑھنے کے لیے اس نے بہت مشہور تھا بہت بڑا گناہگار ہے تو بی بی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ دوسرے شہر میں لے آ کر دفن کرتے ہیں جب دوسرے شہر کے طرف لے کر جانے لگے تو ایک زاہد تھا وہاں انتظار کر رہا تھا میئید کے انتظار کر رہا تھا جیسے میئید آئی تو زاہد نے کہا اب جو ہے امادہ کیا جائے دفن کیا جائے اب لوگوں نے زاہد کو دیکھا تو لوگ آتے رہے آتے رہے زاہد آگئے اور لوگ یہ دیکھ سب آگے جمع ہو گئے اور پھر زاہد نے جو ہے حکم دیا اور نماز میں اسے دفن کیا گیا اب لوگوں نے زاہد سے کہا کہ یہ اتنا بڑا گنہگار ہے مشہور تھا اس شہر میں لوگوں نے دفن نہیں کیا تو آپ کو کیا پڑھی تھی کہ آپ نماز پڑھائیں اور دفن کریں تو زاہد نے کہا کہ ہم نے خواب میں دیکھا کہ فلا جنگا جاؤ منتظر ہو ایک جنازہ آئے گا نماز پڑھائیں اور دفن کر دینا پھر زاہد نے اس کی بی بی سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہارا شہر کونسا عمل کرتا تھا نیک عمل کہا کہ نیک عمل تو نہیں کرتا تھا بڑا گناہگار تھا بہت گناہ کرتا تھا لیکن کچھ چیزیں اچھی تھیں ایک چیز ہے کہ یہ رات میں جب سوتا تھا تو کچھ دیر کے بعد جب میدار ہوتا تھا ہوش اور آواز میں آتا تھا اپنے بچوں سے زیادہ یہ یتیم بچوں پر شفقت کرتا تھا اپنے عورت کی آئیمز دیکھیں یہ سخابہ کرنا ہے یتیموں کا خیال کرنا ہے مقاربوں کے خیال کرنا اگر انسان خیال کرنا دیکھیں پروردگار اس کے بناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو ہمارا عمل جو ایسا ہونا جس طریقے سے معصومین علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو جیسا کہ ایک شخص مولانی کے پاس آیا تو مولانی نے اس سے سوال نہیں سنا مولانی نے کہا کہ یہ زمین پر لکھ دو تو کامس کرنا بھی نہیں ہوتے تھے مولانی نے کہا زمین پر لکھ دو اس نے زمین پر لکھ دیا مولانی نے فوراں کمبر کو حکم دیا کہ سعودین آر اسے دیا جا حکم دیا اور اسے جو ہے کناب کمبر نے سعودین آر دے دیا ان اس سے سوال نہیں کہ کہا زمین پر لکھ دو یا مثلا ایک شخص مولانی کے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولان میں غریب ہوں اور میں بیمار ہوں اور یہ پڑھا لکھا ہوں کہ امام نے کہا کہ اگر تم بیمار ہو تو کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور اگر تم غریب ہو پرشان حل ہو کسی کریم کے پاس جاؤ اور تم بے پڑھے لکھے ہو تو کسی پڑھے لکھے کے پاس جاؤ تو اس نے جیسے یہ سنا تو اس نے کہا مولا آپ نے کیا کہا کہ اگر بیمار ہو تو طبیب کے پاس جائے امام نے کہا تو فوراں برجستہ انہیں اس نے جواب دیا کہا مولا پھر آپ سے بڑا طبیب کون ہوگا امام مسکرائے پھر کہا مولا آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر غریب ہو تو قریب کے پاس جاؤ تو آپ سے بڑا قریب کون ہوگا آپ نے کہا پڑھے لکھے ہو تو کسی پڑھے لکھے کے پاس جاؤ تو آپ سے بڑا پڑھا لکھا کون ہوگا آپ سے زیادہ پڑھا لکھا کون ہوگا امام مسکرائے اور اس کے بعد حکم دیا ہے شیخ عباس کمی نے بھی تحریف فرمایا پھر حکم دیا کہ اس سے جو ہے تین سو دینار دیے جائے امام نے کہا سو جو ہے اس سے غربت دودھ کرو سو دینار سے جو ہے علاج کرو سو دینار جو ہے اس سے تیسر وغیرہ پڑھو تیسر وغیرہ مصرد جو سعیبی علم ہوئی انگیز کے پاس اس سے پڑھو لکھو انتجاب مشروف پڑھو تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو یہ چاہیے ہے دیکھیں اس واقعے سے پتا چلا کہ انسان کو یہ چاہیے کہ اس کی فکر صرف اپنی ذات تک نہ ہو اپنی ذات تک نہیں بلکہ اس کی فکر اپنے ذات سے ہٹ کر لہٰذا انسان کو چاہیے کہ یہ تیموں غربوں کا خیال لکھے اور جو ہے جو سوال کرتے انہیں بھی احساس ہونا چاہیے کہ ہم جو رہے کیا کر رہے ہیں بارال پروڑگیار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروڑگیار ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمال کرنے کی توفیر انار ہمارد پروڑی عمال ہمارد پروڑگیار ہمارد پروڑی